یہ قادیانیت اور رفظ کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جیہم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی اس رافظی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منصوب کرنے کی کوشش کی آج ہر بدبخت علو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ زہر کا پیالہ پیلے کا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ پیلے گا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتے اس کا مظر تو لوگوں کو علو بنا رہے بیٹھ کے تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لئے تیرا کام یہی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ بہتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں یہ مردود جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نبادہ اوڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس ہاندان کے اوپر حملہ آور اس ہاندان کی توہین و تشنی کرنا ایک عدیس گریلی ہے ایک عدیس گریلی ہے یعنی مفہوم گڑا ہوئے حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معادلہ یہ امیر معابیہ کا تھا امیر معابیہ نے قتل کیا تھا امیر معابیہ معادلہ جہنم کی طرف بلانے والا آج جہلم کا ایک زبرتس قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے کہاں پہ راجہ بوجھ کہاں پہ گنگو تیلی حضرات اگرامی کا تری اوقات کیا ہے تری حیثیت کیا ہے ترہ مقام اور منصب ترہ مرتبہ کیا ہے ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا ترہ وجود پہ پتھوکے گا ترہ کردار پہ پھوکے گا تری صیرت پہ ٹھوکے گا ترہ نصب العین پہ ٹھوکے گا ترہ نظریہ پہ ٹھوکے گا حضرات اگرامی کا ترہ جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے لوگوں کو اپنے دام تذبیر میں پھنسانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی زادہ قدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے حضرات اگرامی کا ترہ دیکھ لیجئے میں آپ کولا وجی البصیرت یہ بات کہتا ہوں مردہ قلبی زلیل تھا مردہ آج بھی زلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ زلیل و رسوا ہی رہے گا دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ اگرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقییتن بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ عنہ نو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نو اور عمر ابن آس رضی اللہ عنہ نو ان کے ساتھ بلکل کوئی تقییتن بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے نہ کہیں یہ کربلا کے پر سچ پیپر لکھا اگر حضرت معاویہ کا نام پچاس دفعہ ہے تو پچاس دفعہ پورا رضی اللہ عنہ نو لکھا ہے ایون آپ بھی ساتھ نہیں لکھا نا آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ نے لکھا یہ کون کرتا ہے یہ ہے ہمارا جو طولرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائلائٹ کرنے کا طریقہ اس کا تارف انشاءاللہ میں اینڈر میں کروا دوں گا اس میں کون سی گستا کی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ تلوار اٹھاتے جی اس زمانے میں ہم ہوتے ہیں تو ہم بھی تو سابی ہوتے ہیں اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے اببوں نے پڑھائی ہوئی ہے علمی اببوں نے کہ جب دو صحابہ اپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا تو پھر ہم صحابی ہوتے ہیں اور ہم تلوار سون لیتے ہیں تو آپ کو تو ایسی نہیں بولنا چاہیے تھکی انٹی وینم الزامی جواب کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے ہیں تو صحابی ہوتے ہیں اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کفل لسان کرنا ہے آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے ہیں ہماری پوری اڈوٹوریل پالیسی ہے ذمہ داری لیتے ہیں قرار و سنت کے دلائل کی روشنی میں رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812 اب کچھ نہ لکھا کریں جہاں کوئی یہ کوئی بغزے علی بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بغاری 2812 اور دبل فور سیمن اور مسلم میں بھی موجود ہے سیمن ثری ٹو زیرو اور سیمن ثری ڈبل ڈو یہ لکھ دیا کریں تطلع امار والی حدیث تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خموش ہو جائیں گے اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیسے مجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا نہیں ہم تو بھئی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیری بچوں سمیتھ کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حسینی اس وقت بھی دلیر تھے آج بھی دلیر ہیں اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فرننگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیثیں عوام و ناس کے لیے لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلائے ہوئے امام بخاری کا پھیلائے ہوئے نہیں ان کا پھیلائے ہوئے نہیں ہے انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا ہے جس کے نور محضوف ہے کہ تو تو امام اتنی قربانیہ اسلام کے لیے دے رہے تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ و علیہ السلام ان دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا امام بن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے ان کے ماں باپ کا بتائیں گے آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تو میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا امت بھی نہیں ڈری نہ قرآن کو پکڑا نہ آہل البعیت کو زندہ چھوڑا بلکل اُلٹ امت چلی تو یہ پلیٹ فارم غدیرِ خون پہ کھڑا توحید قرآن کی میان ہو رہی ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور آہل البعیت کا دفاع ہو رہا ہے اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سوتی جاتی اور آٹھ دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں یہ رسول اللہ کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے چیزیں مدائی ہیں عبداللہ بن عمر اور عبدالرحمن بن عبی بکر اور محمد بن عبی بکر یہ تینوں بندے جنہے بن امیہ نے قتل کروایا یہ تینوں اعمد کے ممو نہیں ہیں ایک بندے کو ممو گنایا ہے اور اس کی نجائے سپورٹ میں پوری امت کو معنی منایا ہے تم لوگوں نے آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا آپ لوگ بچیں گے نہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتا تو یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں آلالبعید کے معاملے میں میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سروق کرنا اس زمانے میں اس نے سروق یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پر تلواریں سونتتے کیوں نہ سونتے ہم بھی صابی ہوتے ہم بھی تابعی ہوتے اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہار جو حاکم کے خلاف باگی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کان سے فضیلتہ آگئی یعنی مولا علی اگر جگہ جمل صفین اور نیروان غرط لڑتے تب بھی ایک اجر پا لیتے الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لینے ان کے لیے دو اجر ہیں مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ اور یہ بات امام بدرودین اینی ہنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یہ کون سی آپ کہانی ہے دروارے ہو اس طرح اجر ملتے ہیں آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ ان کو تو کوئی رافظی نہیں کہہ رہا ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا ہے تاکہ آپ کے بزرگوں کے اطوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں اور جن کے آپ دفاع کر رہے ہیں نا اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو آپ پتا چل جائے آدھی دریز بدھائیہ جی مولا علی نے فرمایا میری برے سے دو فرکے جہنم میں جائیں گے اور دو گمرہ ہوں گے ایک میری محبت میں غروف کر کے ایک میری دشمنی میں اللہ یہ کہ اللہ کی جی کو بچا لیں سنی اور چیئے دونوں میں سے اور اللہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو ادھر اللہ کے وضل سے بلکل جو جس کا بہر توہیر بھی قرآن کی میان ہوگی کوئی بابا نہیں کوئی بزرگ نہیں صرف اللہ مشکل کشاہ اور احل البعیت کا بھی دفاع ہوگا الحمدللہ غدیر اکھوم پر یہ بلیٹ فارم کھڑا ہے ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اہل سنت کے پندرہ اماموں کے اقوال کی روشنی میں اس میں میں نے کئی اور آئیمہ کے اقوال بھی پیش کی ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا میں چاہ رہا تھا میں بس حق چار جار کی نسبت سے چار حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے یہ رسچ پیپر اس میں میں نے چھے ٹاپکس کور کی ہیں اکثر احدیث بخاری مسلم سے ہیں اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا اور پرانے بزرگوں میں سے ادردن بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس میں امام حاکم کی تحکیم امام ترمزی کی تحکیم امام زہبی کی تحکیم امام البانی کی تحکیم امام زبیلی زہی کی تحکیم اور دور آزر میں بھی سلیم اسد ہوں غلام اسفہ زہیر صاحبوں باقی لوگوں کی تحکیم بقیدہ لگائی ہوئی ہے میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا یہ چھے ٹاپکس میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں آپ خود پڑھ لیجئے گا ہرڈ کافی بھی مل جائے گی آپ کو سوفٹ کافی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آندھا بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مر سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرف بزدل ہوں کے پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں امتی ہونے میں سب براہ پر ہے مرتبے کی بات نہیں ہوئی صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد اجمعین علیہم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین علیہم الدین الحمدللہ آج چوبیس جولائی دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ففٹی تھری انشاءاللہ منعقید ہونے جا رہے آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس ریال ٹائم آ چکے ہیں لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا ہے کل رات تک میں پریشان تھا کہ کوئی کرنٹ چیز ہونی چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے لیکن کوئی نہیں تھی وہ پھر صبح فجر کے وقت مجھے ایک ٹیکس میسیج آیا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر پہ میں نے تو کبھی ٹویٹر فیس بوک اس طرح کی چیزیں یوز ہی نہیں کی میرے پاس تو سادہ سا موبائل ہے پھر میں نے فون کر کے بھائی سے پوچھا منصور بھائی نے مجھے ٹیکس کیا میں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا جی وہ آپ کی اس طرح ویڈیوز کے ساتھ کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ آگئی کہ یہ کوئی اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آگئی ہے کیونکہ میرا اس دفعہ کوئی ارادہ نہیں تھا محرم کے مہینے میں کوئی ایسا ٹوپک ڈسکس کرتا اس کی وجہ یہ تھی کہ آر ڈیڈی میں نے ساری چیزیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں لیکن چونکہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اپنے فرقے کی بربادی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے ہمیں فل ٹاس ملے اور ہم باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ ویڈیو کو پرانی انہوں نے اٹھائی ہے جس میں سے انہوں نے کلپ کٹا کچھ کافی ساری ویڈیوز اٹھائیمی ہیں بہل جو سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جس ویڈیو کو وہ ویڈیو کوئی بھی ایسا شخص جس کے سر میں دماغ موجود ہے وہ دیکھے چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ویڈیو کلپ میں ایڈ بھی کر دیں گے اتنی پرفیکٹ وہ ویڈیو ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ میں الحمدللہ کھڑا ہوں آپ لوگ کے یہ اس طرح کے جالی ٹرینٹ بائیس کروڑ کی عبادی میں بائیس لاکھ بندہ بھی ٹرینٹ چلا دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ایک لاکھ بھی نہیں ہے ہم تو ہیں حسینی الحمدللہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے وہ کچھ بیان کرنا ہے جو اس شخصیت پر نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے جی اب یہ بابے میں ہر وہ شخص شامل ہے ادر دن پروفٹ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ویڈیو میری یوں تھی وہ ایک سمجھ لیں میرا قولِ ذری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت تاریخی تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں اس سے کس سنی کو انکار ہے کس شیعہ کو انکار ہے کہ مولا علی حق پر ہے تو ظاہر ہے پھر ہم نے حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا ہم نے نیوٹرلز تو نہیں ہونا تھا ہم نے تو مولا علی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا پھر اس میں میں نے مزید ایڈیشن کی اور احترام کے ساتھ نام لے کر دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صاحب اکرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور خصوصاً ان تین بندوں کے ساتھ تو کوئی سوچ نہیں سکتا یہ تین بندے وہ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ جو غالی رافضی ہیں وہ تقییتاً بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے باقیوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یا سیدہ عائشہ السلام اللہ علیہ لیکن ان تین بندوں کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ عنہم مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اور عمر ابن آس رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ بلکل کوئی تقییتاً بھی رضی اللہ عنہم نہیں کہتا ان کو اب تکلیف ہی ہے کہ رضی اللہ عنہم کیوں کہتا ہے نہ کہے تو میرے بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس نسبت کا پاس ان لوگوں نے اس زمانے میں نہیں کیا ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اس نسبت کا احترام ہے یعنی اس شخص کی نسبت جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جس کا بھی صحابیت کا رشتہ ہے لاکھ اختلافات علمی اپنی جگہ لیکن احترام اپنی جگہ رہے گا یہ کربلا کے اوپر سرچ پیپر لکھا اگر حضرت معاویہ کا نام پچاس دفعہ ہے نا تو پچاس دفعہ پورا رضی اللہ عنہ لکھا ہے ایون آپ بھی ساتھ کہیں لکھا ہے نا آپ اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا یہ کون کرتا ہے یہ ہے ہمارا جو ٹالرنس کا لیول اور چیزوں کو علمی طریقے سے ہائلائٹ کرنے کا طریقہ اس کا تعرف انشاءاللہ میں انڈ میں کروا دوں گا تو جان بوجھ کے اس طرح کی چیزوں کو پکڑنا اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان کے حق میں ہم مخالفین کے خلاف دلوار اٹھا لیتے امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث امار لکھی ہے یا نہیں لکھی اسی لئے انہوں نے لکھی ہے نا یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث امار کیوں لکھی کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں اس لئے آپ نے ڈر کے لکھ دی یقینا پوچھا جانا تھا اسی لئے لکھی تو ہم تو بیان کر رہے ہیں ہم تو ڈاکی ہیں اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے میرے خیال میں جو حدیث امار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے امان کی فکر کرے وہ رسول اللہ پر تعمت لگا رہے ہیں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار میں تو کہتا ہوں اہل سفین قبروں سے نکل آئے نا اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں کہ ناصر رکو ذرا صبر کرو ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے بس تو توڑے مولوی ہیں وی لوگ ساتھ انہوں کی تانگ کرنگے تو اسی جنہیں دفاع کر رہے ہیں وہ بھی باہر نکلنے سے انہوں نے بھی نکل مننی اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں بولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے ٹکر نہیں وہ مولا ساتھ صاحب علی قل کہ نبی نے ٹکر لے لہا میں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس میں کون سی گستا کی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یا آپ تلوار اٹھاتے جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو زابی ہوتے ہیں نا بھئی اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابو نے پڑھائی ہوئی ہے علمی ابو نے کہ جب دو صاحبہ پس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا تو پھر ہم صاحبی ہوتے اور ہم تلوار سون لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے فکی انٹی وینم الزامی جواب ٹائم کیامت تک جی جواب دینا جی کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صاحبی ہوتے اور ایک صاحبی دوسرے صاحبی پہ تلوار سونتا آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کفل لسان کرنا ہے آپ ہمارے بارے میں پھر زبان کھولتے اللہ دو بندیو اکل استعمال کر رہا کرو میں نے اسی لکھا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور اکل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری اکل سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے رگارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر ہماری پوری اڈوٹوریل پالیسی ہے کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رہ گیا آپ کا دل نہ مانے تو میرے بھائی وہ ہر بندے کا اپنا دل ہے بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں اس وقت وابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہم جب بحاری کی عدیث بیان کریں ٹو ایٹ ون ٹو یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہلی حدیث ٹاپ آف لسٹ اور بریلویت بالعموم ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے ٹو ایٹ ون ٹو اب کچھ نہ لکھا کریں جہاں کوئی یہ کوئی بغزے اہل بیعت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں سہی بخاری ٹو ایٹ ون ٹو اور ڈبل فور سیمن اور مسلم میں بھی موجود ہے سیون تھری ٹو زیرو اور سیون تھری ڈبل ٹو یہ لکھ دیا کریں قتل اب مار والی حدیث تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خموش ہو جائیں گے تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے اس کی اوپر کونسا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا نہیں ہم تو بھئی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حسینی اس وقت بھی دلیر تھے آج بھی دلیر ہیں اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں آج میرا دل ہے کہ میں قرآن و سنت کے حوالوں کو سیکنڈری حیثیت پہ رکھ کے چونکہ قرآن و سنت کو تو یہ مانتے کوئی نہیں نہ بریلوی مانتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہلِ حدیث اور نہ شیعہ یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کا فام بتائیں چاہے قرآن و سنت کے 180 ڈگری ہو آپ لاکھ ہمیں بتائیں لیکن ہم نے اپنے مرے وے بابوں کو مدد کیلئے پکارنا ہے یہ تو توحید پہ کمرومائز کیے ہوئے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے باقی چیزیں تو شیعہ کوئی نہیں اس کے مقابلے میں تو اس لیے ان کے بزرگوں کے انہیں حوالے دیے جائیں لیکن اس سے پہلے میں وہ حدیث بیان کر لوں جس کے تحت یہ سارا کے سارا معاملہ ان کو تکلیف دے لگتا ہے وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے 2812 بخاری میں ڈبل فور سیمن مسلم میں سیمن تھری ٹو زیرو سیمن تھری ڈبل ٹو کونزیکٹیو تین چار طرق ہے مسلم کے اندر اور اس ایک حدیث کے اندر ان کے پورے کے پورے نیرٹیو کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیئے وہ بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حدیث عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارا فتنہ پھر بقول ان کے عربی والا فتنہ امام مسلم کا پھیلائے ہوئے ہیں امام بخاری کا پھیلائے ہوئے ہیں نہیں ان کا پھیلائے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی منشن کیا ہے اور میں نے ایرسچ پیپر کے سٹارٹ میں یہ آیات ڈالی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی روشن دلیلیں والہدا اور ہدایت کی باتیں مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ بعد اس کے کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں بیان کر دیا کتاب سے اولین مراد قرآن اور سنت بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے اولائکہ يلعنهم اللہ ویلعنهم اللہ عینون ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو قرآن و سنت میں آئے وی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں اور صرف اصلاح بھی نہیں وَبَيَّنُوا اور بیان بھی کریں وہ چیزیں جو چھپانی جائیں ہیں جن باتوں کو بیان کرنے میں سعودی عرب میں پبند ہی ہے جی فَأُولَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ قبول کرے گا وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہو اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں نے اس کے ساتھ ہی لکھی ہے جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے ایون مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اس کے باوجود اس نے چھپا لی تو قیامت پہلے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی یہ کیٹیگوریکلی چیز منشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے تیس سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ قتل امار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرح بلاری ہوگی اور امار انہیں جنت اور اللہ کی طرح بلارا ہوگا اب وہ حدیث پوری سنیں بہاری اور مسلم کی اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رسول اللہ کے قزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس ان سے جا کر ان کی حدیث سنو بھئی ابو سعید خدری ان سات صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سات صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ حدیث ہیں زخیرہ حدیث میں ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں ان کو تو ہزاروں دیسیں آتی ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلان والی حدیث سنو انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ دیوبندی اور اہلِ حدیث اور بریلوی گستاکی شمار کرتے ہیں کہتے ہیں چھپانی چاہیے ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باگ کو پانی دے رہے تھے ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آئے اب حدیثیں تو بہت تھی تار جمید صاحب حفظہ اللہ تعالی کی طرح وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے ہاں میتھی میتھی باتیں کیا کریں جی صحابہ کی سنت یہ آیا ہے کہ ہر بات کرنی ہے خواب میتھی ہو یا کڑوی ہو اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے ابو سعید خدری نے یہ حدیث نہیں بیان کی وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے گوٹ مار کے بیٹھ کے دو گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے ان کا سنو ان کا حضرت ہم عدیث سننے ہیں ان کا سنو پھر عدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی انہوں نے کہا کہ مسجد نوی کی تعمیر کا موقع تھا باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لارہے تھے اور یہ پتھر آپ نے سمجھئے گا یہ آپ کی وہ پانچ چھے کلو کی نہ بڑے جو پتھر ہوتے ہیں اس درد تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں وہ باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے اور امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں وہ دو دو پتھر اٹھا رہے تھے وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا اور امار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے یہ 50 پلاس تھے اٹلیسٹ کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ سفین میں شہید ہوئے ہیں اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ تو مسجد نوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ ساٹھ سال کے قریب تو ہوں گے پچاس سال کہنے چلیں نبی علیہ السلام کی گیارہ اجری میں وفات ہوئی ہے اس کے آلموسٹ تیس سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں تو تیس سال وہ کرلیں چالیس یہ کرلیں تو پچاس وہ بنتے ہیں آلموسٹ پچاس ففٹی پلاس تھے دو بڑے بڑے پتھر نبی علیہ السلام کو پیار آگیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑی اور سر سے مٹی چھاڑی اور کہا واہ اممار کیا درد ہے اس حدیث میں اس کے اندر محضوف ہے کہ تو تو اممار اتنی قربانی ہے اسلام کے لیے دے رہا ہے تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہ السلام ان دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا اممار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہو نے کس رضی اللہ عنہو کے کہنے پر اممار رضی اللہ عنہو کو شہید کیا اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے ان کے ماں باپ کا بتائیں گے آپ کے کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ وائے اممار تو تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہے نا تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں افسوس ابن سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ علیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت دو جملے دو فتوے رسول اللہ کے آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوے لے کے چل رہے ہیں مسند آمد کھولنے اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے رسیچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ سفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو سلہ حدیبیہ کے صحابی تھے انہوں نے امار ابن یاسر کو شہید کیا حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل امار ہو گیا اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی اور یہ حدیث مسند آمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے ابن عجر اسکلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے سلہ حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی تو محدث آزم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے شیخ ناسر الدین البانی جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے سلسلہ احادیث سہیہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکیشن کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت باطل اور مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہو جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب سلسلہ حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے اور یہ وہ فرمولہ ہے جو محلویوں کو پتا ہے یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں شیخ البانی نے کلیر کٹ اس کو ایکسیپٹ کیا ان احادیث کو اور ان کو بھی بتائیں اب مجھے بتائیں امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حق میں بولنا مولا علی کے حق میں بولنا یہ کب سے جرم بن گیا اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سوندھ لیتے اس لیے کہ بھئی ہم بھی اٹ لیسٹ تابی یا ثابی تو ہوتے اور جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کفول لسان کرنا ہے پھر ہم رضی اللہ نہوں ہوتے اور آپ کی جرمت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے آئے ہو نا داڑ تھے لے ہو نا ٹائم قیامت تک جہے جواب دینا ہے اس گالدہ بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے علمی طور پر یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں قیامت تک ٹائم ہے لیکن حق بات بولنی ہے یہ جناب حدیث اور یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آویو اس میں بیان کی ہے اس میں کون سی گستا کی ہوگی ہم تو رسول اللہ کی فیور میں کڑیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غدیرِ خوم کے موقع پر کیا فرمایا تھا اوپر تلے چارہ حدیث ہیں جو ہم نے آکے ڈسکور کی ہیں ہم سے پہلے تو یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث تھی یہ المستدرق لیل حاکم سے حدیث نکال کے لاتے تھے جو کتب ستہ سے بھی باہر ہے ٹھیک ہے اس میں بھی صحیح روایتیں موجود ہیں ضعیب بھی ہیں کہ جی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں کتاب اللہ اور سنت اور جو چھے کتابوں میں ان میں سے بھی ٹاپ آف لسٹ صحیح ہین میں تھی صحیح مسلم کے اندر حدیث وہ کیوں نہیں تھے اپنی پبلی کو بتاتے اس حدیث کو چھپا لیا چار حدیث ہیں مولا علی کے فضائر والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے آلموسٹ دو یا ڈھائی مہینے پہلے حجت الودا سے واپسی پر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں اٹھارہ ذلہجہ دس ہجری کو ایک خطبہ دیا کنکلوڈنگ خطبہ اور یہ حجت الودا کے بھی بعد ہے اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے آپ کے لئے اونٹ کے پانان کا ممبر بنایا گیا اس پہ آپ چڑھے اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ترغیب دلاتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا امت پھر بھی نہیں ڈری نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا بالکل اُلٹ امت چلی تو یہ پلیٹ فارم غدیرِ خم پہ کھڑا ہے توحید قرآن کی بھی آنہ ہو رہی ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور اہل البعیت کا دفاع ہو رہا ہے اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار سنتی جاتی اور آٹھ دفاع یہ ہے کہ مولا علی کے حق میں وہ ساری احادیث بیان کی جائیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مولا علی کے فرامین نہیں ہیں یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے چیزیں بتائی ہیں اب آپ کو ڈیفرنس پتا چلا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں یہی حدیث مسند آمد کے اندر موجود ہے سنن نیسائی القبرہ میں ہے اس کے علاوہ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث کہ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں ترمزی میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنا حقِ ولایت بتایا کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا جو قرآن میں آیا نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام اجمعین سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ کا حقِ ولایت تسلیم ہے پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ میں برند کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو اب جو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے مولا کا مطلب دلی محبوب مولا کا مطلب جگری یار مولا کا مطلب آقا یہ تین مانے درست ہیں جس پہ علاق سے میری ویڈیوز ہیں آج وہ ٹاپک نہیں کہ میں اسے اڈریس کروں اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو اب نعوذ باللہ آپ قرآن و سنت کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے کہ اللہ دشمن ہے ان کا جو مولا علی کے دشمن ہے اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں وہ حدیث جو امام مسلم ایمان والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں مزے کی بات ہے یہ حدیث ہونی چاہیے تھی مولا علی کے فضائل کے چپٹر میں چھے ہزار سے اوپر اس کا نمبر ہونا چاہیے تھا جس نہ یہ سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ ہے ادھر ہونی چاہیے تھی یہ حدیث یہ حدیث امام مسلم نے مسلم کے شروع میں ایمان والے چپٹر میں لی ٹو فور زیرو کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے اہد لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغز رکھے گا محبتِ علی is the litmus test of ایمان اس حدیث کا کیا کریں گے بالکل واضح احادیث ہیں ابھی تو میں اس طرف جانا نہیں جاتا اگر میں صرف بخاری مسلم سے فضائلِ علی بیان کروں پھر اس میں تو وہ خطرناک باتیں آئیں گی جس سے آپ کی کامپیں ٹانگیں گی وہ خطرناک باتیں ہیں جس سے آپ کی ٹانگیں کامپیں گی اس لیے وہ رہنے دیں وہی بنو میا کے لوگ ممبروں پر کلواتے تھے سکس ڈبل ٹو نائن صحیح مسلم غدیرِ خم سے اگلی حدیث ابو تراب پر لانت علی بن ابی طالب پر ناؤوذ باللہ یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں ہم تو الحمدللہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں دیکھیں نا ہم کس طرف کڑے میں ہم گالیاں نکالنے والوں میں لانت بیجنے والوں میں ہیں یا دفاع کرنے والوں میں دفاع کرنے والوں میں کال تک آپ کو پٹی پڑھاتے تھے جو صحابی کو گالی دے وہ کافر ہے جی تو اب آپ تو اپنے گھار میں گالیاں نکلائیں تو انہوں نے کہا نہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ بدت ہے گمراہی ہے آیا ہوں نا دار تھے لے ہوں اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی 6488 میرے صحابہ کو گالی مد دو اور پوری حدیث پڑھو پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات میں آ کر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دے دیں رسول اللہ کو شکایت پہنچی نبی علیہ السلام نراض ہوئے آپ نے رہا ہے خالد تم میرے صحابہ کو بھرا مت کہو مت گالی دو انہیں اب اگر تم عہد باڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے ایک مد جو گندم خیرات کی تھی نا چھے سو گرام اس کو نہیں پہنچ سکتا اس کے عادے یعنی تین سو گرام ایک پاؤ گندم کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے عبد الرحمان من عوف نے اس زمانے میں گندم خیرات کی تھی نا اس کو نہیں تم پہنچ سکتے تم عہد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرلو جناب سوپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اس کی ویلیو نکالنے میں ساڑھے سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا عہد پہاڑ چٹیل پہاڑوں کا اس کے ایک ویلنٹ سونا تولے اس کی کیمن نکالیں اور ایک پاؤ گندم کی کیمن نکالیں تو سرکار کروڑوں نہیں عربوں عربوں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہو جائیں ایک عبد الرحمان من عوف کے برابر نہیں ہے اور ابھی تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں سلحہ دیویہ کے بعد تھے لیکن اس کے بعد اسلام کا گراب اوپر جا رہا تھا اس لئے حضور نے کہا کہ صحابی تو یہ بھی ہیں لیکن آپ نے کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا نہ کو تو سرکار اگر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہو کا یہ حال ہے تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تو شاہی کوئی نہیں ہے وہ تو کھربوں کھربوں ہو جائیں تب بھی امار ابن یاسر کے برابر نہیں ہو سکتے مولا علی کا تو نام ہی نہیں لینا سرکار وہاں تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا اسی میں میں نے جمعہ بولا تھا کہ کھربوں معاویہ بھی ہو جائیں رضی اللہ عنہ ہم تو اترام سے کہیں گے وہ ایک امار کے برابر نہیں ہو سکتے مولا علی کا تو آپ نام ہی نہ لیں اور یہ تو میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا اور آدھی عدیس بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مد دو پوری عدیس یہ ہے کہ ایک چھوٹے صحابی نے بڑے صحابی کو گالی دی تھی حضور نے اس کو ڈانٹا تھا تعویل خاص میں ان کے بارے میں ہے ہمارے بارے میں تو ہے ہی ہے ظاہر ہے ہم تو کوئی شاہی نہیں لیکن پوری بات کیوں نہیں بتاتے کیونکہ پھر لوگوں نے پوچھنا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو اس زمانے میں جو دلواتے رہے جو رسول اللہ کی صحبت بھی پانے والے لوگ تھے انہوں نے جب یہ حرکتیں کی ہیں تو ان کا شریف سٹیٹس کیا ہوگا جبکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹواؤں گا ہاں ہندسو تو یہ جن لوگوں نے اپنے سامنے سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سبوش ادم کروایا جائے سکس ڈبل ٹو زیرو صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں ناجکین آئے تو اپنے ابے کی بات پڑھ لو ابن تیمیہ نے تو خود سعید مناجد سننا میں مانا ہے کہ حکم دیا امیر شام نے کہ سبوش ادم کیا جائے مولا علی کے اوپر تو سعید ابن ابی وقاس نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو سبوش ادم نہیں کروں گا میں نے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنیئے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر تھی یہ کون کہہ رہا ہے سعید ابن ابی وقاس نبی علیہ السلام کا مامو اشرہ مبشرہ میں سے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنیا رسول اللہ نے فرمایا تھا غزوہ اوہد کے موقع پر کہ سعید تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جس پہ نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی والی ایک وزیلت مل جائے نا تو میرے لیے یہی کافی ہے تین فضیلتیں بتائیں پہلا بتایا غزوہ تبو کے موقع پر فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اب مجھے بتائیں اس لیول کی فضیلت کس صحابی کو حاصل ہے دوسرا کا معاویہ سن دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر فرمایا کال اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس خوشی میں کہ ہمارے نام یہ قرآن نکل آئے گا اور مسلم میں تو الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی عمارت کی سوائے اس موقع کے کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا کون کہہ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نکل کون کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں غالی رافزی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بغزے اہلِ بیت تھا بغزے اہلِ بیت ہوتا تو یہ حدیث مسلم میں روایت کرتے حضرت عمر کا قول روایت کرتے تو کہتے ہیں صبح بھلا کے مولا علی کو نبی الاسلام نے جھنڈا دیا اور تیسری فضیلت سن جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 61 نمبر آیت میں حکم دیا موباہلے کا کہ تم بھی آجاؤ اپنی عورتوں کو بھی لےاؤ بچوں کو بھی لےاؤ تو نبی الاسلام مولا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہ السلام اجمعین کو لے کر پہنچیں اور کہا اللہمہ ہاولائی اہلُ بیتی اہل اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہے نجران کے عیسائی بھاگے موباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے یہ تین فضیلتیں ہیں مجھے ایک بھی مل جاتی کافی تھی سنن ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی پھر انہوں نے ذکر کی من کنتو مولاہو فہاد علی کیون مولاہو اور غدیرِ خوم والی حدیث جس کا مولا میں مولا سے مراد مشکل کچھ آ نہیں اس سے مراد ہے محبوب آقا اس کا آقا علی اور اس کا ایک طریق سنن نسائی القبرہ میں موجود ہے خصائصِ علی والے چپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ سعید بن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو حج اور عمرے کے لیے آئے بھی تھے جتنا عرصہ مدینہ شریف رہے حضرتِ علی کی گستاکی کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا ایسا میرے باپ نے ڈانٹا تھا وہ امام نوی کہتے ہیں جی وہ تو کہہ رہے تھے آپ مجھے علی کے فضائل سنائے تھا کہ میں بھی بیان کروں ہاں آپ کو کونسی چیز مانے ہے کہ آپ علی پہ سب نہیں کرتے اڈی وڈی کانی کران دی کوشش کی تھی تو وہ حدیث نے خود حفاظت کر دی کہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کسی اور کام کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں میں نے ان کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو مبالہ کر لو اے تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہیں کہ مبالے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری تمہارے مامو بیچ میں آ جائیں گے مبالے والی حدیث پوری بیان کرو کس موقع پہ حدیث سنائی گئی جب تمہارے مامو جان نے مولا علی رضی اللہ وطالن ہو اچھا حضرت علی کو چاچو جان کیوں نہیں کہتے یہ لوگ حضور کے کزن نہیں ہیں تو امت کے چاچو نہ بنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امت کے نانا نہیں ہیں اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر یہ تینوں بندے جنہ بنو امیہ نے قتل کروایا یہ تینوں امت کے مامو نہیں ہیں ایک ہی بندے کو محمود بنائی ہوئے اور اس کی نجائز سپورٹ میں پوری امت کو محمود بنائی ہوئے تم لوگوں نے آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سننہ سے ہائلائٹ کروں گا آپ لوگ بچیں گے نہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل البعیت کے معاملے میں میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پہ تلوارے سونتتے کیوں نہ سونتے ہم بھی صابی ہوتے ہم بھی تابی ہوتے اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے اب میں ان کے بزرگوں کی خبر دیتا ہوں یہ تو قرآن اور سنت کے دلائل تو ہے مسلمانوں کے لئے جو قرآن اور سنت کو مانے لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہابی ہوں دیوبندی اہل ادیس یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں ان کے لئے اپنے بابے پہلے ہیں بعد میں قرآن اور سنت ہے اس لئے تو ہم نے ارز کیا تھا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں اور پھر اسی لئے ارز کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور مانتے وہ بھی اسی دین کو اللہ کو رسول کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے بتائی ہیں تو حق چار یار کی نسبت سے خلفہ راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی نسبت سے میں چار یہ والے دوں گا ویسے تو والے آپ کو پتا ہے یہ تو فائی بیر سرچ پیپر گھنٹوں چاہیے اسے کور کرنے کے لیے اس میں میں نے سارے حوالے ڈالے میں چونکہ حدیث امار کی بات ہوئی بخاری مسلم سے اس حدیث امار کے کانٹیکسٹ میں میں نے اس میں ورڈ بئی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی وہم نہ رہے امام بدر الدین عینی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد چند گنتی کے لوگ ہیں حنفیوں کے امام ان میں سے ایک ہیں المتوفہ ایٹ ففٹی فائی ہجری آٹھ سے آل موسٹ سات سو سال پہلے انہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی ہے عمدت القاری فقہ حنفی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے حدیث امار کو ڈسکس کیا ہے صحیح بخاری کی شرعہ لکھتے ہوئے عمدت القاری میں ورڈ بھئی ورڈ میں عربی بھی لگاؤں گا اس میں اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو وہ لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہید تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاک ہو گئی ان کو ایک عجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو دو عجر ملیں گے وہی جو ایک پرانی کہانی بخاری مسلم کی جو عدیث ہے نا کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے دو عجر ملیں گے اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو ایک عجر یہ تو حاکم وقت کے بارے میں ہے اس کے اوپر امام بخاری نے باہ باندھایا حاکم وقت کا اجتہاد جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے وزیلت آگئی یعنی مولا علی اگر جنگ جمل صفین اور نیروان غلط لڑتے تب بھی ایک عجر پا لیتے الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی ان کے لیے دو عجر ہیں مخالفین کے لیے عجر کہاں سے آ گیا حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو اس طرح عجر ملتے ہیں آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے سنے پھر کیا کہتے ہیں امام بدر الدین عینی وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطاق کو اجتہادی خطاق کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا ضلیل ہے حالانکہ انہیں یہ حدیث بخاری مسلم کی پہنچ چکی بھی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یعنی بخاری مسلم تو میں نے اس میں ایڈ کیا اس حوالے سے ظاہر ہے ان کو تو اس کے بغیر ہی پہنچ چکی تھی لیکن ہمارے تک بھی پہنچ کی اور ابن سمیہ مار ابن یاسر ہیں اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ سفین میں شہید کیا کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے قیامت کے دن چہے جائے کہ ان کو حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے پر ایک عجر بھی ملے وہ کہتے ہیں اسے برابر بھی چھوڑ دیا جائے نہ تو اس میں اس کی کامیابی ہے تم عجر کی بات کر رہے ہو وہ کہہ رہے جناب برابر ہی جھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہے اندازہ کرو یہ میں کیا ہے رکو ذرا صبر کرو اگلی قصدیں ابھی واقعی ہیں ابھی تو پہلی قصد میں نے بیان کی ہے سنو دوسرے آپ نے اکثر ان کا سنا ہوگا ملہ لکاری ملہ لکاری دس سو چودہ عجری میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی امام انیفہ کے بعد گنتی کے لوگوں میں ہنفیوں کے امام ہیں اب تو ان کو اہل عدیس بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن مرضی کی باتوں میں انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقاہ پوری دنیا میں دی بیسٹ شرح ہے اس شرح کے اندر انہوں نے حدیث امار کے کانٹیکس میں وہی 2812 جو ان کی موت ہے ان کے تابوت میں آخری کیل کا نام 2812 ہے ان کے فرقوں کی قبر پہ لگے ہوئے قطبے کا نام ہے کہ یہ جو دفن ہے یہاں پر یہ 2812 کے ہاتھوں شہید ہوئے ملہ لکاری مرقاہ میں لکھتے ہیں یہ تو وہ جملے ہیں جو میں نے کبھی نہیں بولے اور اس سے زیادہ سخت جملے پلانٹ ارث پہ آج تک کسی نے نہیں کہے اور ان کی زبانیں گنگ گئے ہمارے زین بھائی نے ایک دیوبندی مولوی کو صرف یہ دو حوالے اینی ہنوی کا اور ملہ لکاری کا بھیجا اس کو سامت سونگ گئے آو نا اپنے گھر کی خبر لو نا بات ہمیں کرتے ہو سنو ملہ لکاری کہتا ہے میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب درک کر دیتے یعنی جو ان کے دل میں لالچ تینہ حکمران بننے کی آپ کے ساسے عثمان کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو لالچ تینہ خلیفہ بننے کی کون ملہ لکاری رحمہ اللہ جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھا ہائے 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 میں صدقے وہ کہتا ہے اس نے پولیٹیکل لیڈر ہوں نے اندر گالویچ کوئی اور ہوں دی ہے سامنے کوئی اور رکھیا ہوں دا ہے مقدمہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں ملہ لکاری رحمہ اللہ میں کہاں گا ملہ لکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام ہے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی یہ حضرت معاویہ کی چھوپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے غاوت کو روکنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو کچھ تھا وہ رسول اللہ پہلے ہی باہر نکال گئے تھے کہ یہ جماعتی باغی ہوگی جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی جہنمین ہی ہم کہہ رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والی ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا جیسا کہ ہو گیا وہ کہتے ہیں تقدیر ہے کیا کر سکتے ہیں اب جو کنکلوڈنگ جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث قرآن و سنت دونوں مہجور ہو گئے وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو پشت پہ ڈال دیا حضرت معاویہ کی ایکٹیوٹیز نے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا ٹائم کیامت تک جائے اس ابیدی خبر لینی جائے انہوں کہنا جائے انہوں نیم رافزی نہیں فول بٹا فول رافزی ہاں اور اگر یہ رافزی ہے تو تو آڈے ملے تے شاہی کو انہی دیو بند بریلوی تو اونٹ کے موں میں زیرا بھی نہیں ہے علمی اعتبار سے ملہ علیکاری کے مقابلے پہ تو آنو بڑا شوق سی نا اب آلے لینڈ دا تیسرا والا سنو واپیو سنو تو آڈے ابیدی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ واپی ہیں محمد بن عبدالوحاب المتوفہ بارہ سو چھے ہجری ان کے چھے بیٹے تھے بیٹوں کے نام سنیں علی حسین حسن اے نام واپی رکھتے ہیں ارم ملکوں میں آپ کے پاسپورٹ میں محمد علی حسن حسین لکھا ہو نا آپ کو سیڈ پہ کر لیتے ہیں اور واپیوں کے اببا جان نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے اے تسی گڑے واپی ہو یہ واپی وہ ہیں جو اینٹی شیعہ ہیں سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ اینٹی ایران ہے یہ قرآن و سنت والے نہیں ہیں واپی یہ واپیوں کے امام جن کے نام پہ واپی فرقہ بنا ہوا ہے ان کا بیٹا ہے عبداللہ اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول جو واپی مفت تقسیم کرتے ہیں پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے ہم نے بھی اپنی وائب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے سیرت الرسول اور یہ وہ کتاب ہے کہ الرحیق المختوم جسے سعودیہ کا سب سے بڑا شاہ فیصل وارڈ جس کتاب کو سیرت کی ملا تھا نا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں چند سال پہلے اس کتاب میں اس کتاب کے حوالے ہیں اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کتاب ہے سیرت کی پہلی کتاب ابن ساگ نے لکھی اینس ابن مالک کے شاگرد اسے مختصر کیا سیرت ابن حشام ابن حشام نے رحمہ اللہ تعالی اور پھر بعد میں اگر کوئی مختصر ہوئی ہے تو یہ ہے ہم نے اس ٹال پہ رکھی بھی آپ لے بھی سکتے ہیں نو پرافیٹ نو لاس کے اوپر اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اہل شام سمیس سیدنا علی کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضا مندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا ہے نعوذ باللہ جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ نہوں علیہ السلام کھڑے ہو ان کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا یہ میں نے کبھی کہا ہے ان کا وابیوں کا اببہ لکھ رہا ہے اور جواب چاہید ہے توڑے اببہ دے بارج فتوہ چاہید ہے نیم رافضی نیم رافضی لگایا ہوئے ناسبیو آدی دیز بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں محبت والے وہ جی رافضی کہ دشمنی آلے اللہ معافی دے اپا ہاں وہ ساڑے شزاد بھائی کہند انہوں نے ایک اہلِ حدیث کو کہا کہ یہ حدیث ہے بیسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً درست ہے مولا علی کا قول تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہے انہیں کہا اللہ معافی دے اپا اسی اہلِ دیز اسی دیو پندی بریلوی اسی سنی یہ میرا گولڈن کورڈ یاد رکھئے گا آج اور لے لو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضی اتنا پائی جاتی ہو اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناصبی اتنا پائی جاتی ہو اللہ یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے اور اللہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بلکل جو جس کا توہید بھی قرآن کی بیان ہوگی ایاک نعبدو و ایاک نستائن کوئی بابا نہیں کوئی بزرگ نہیں صرف اللہ مشکل کشاہ اور اہل البعیت کا بھی دفاع ہوگا الحمدللہ غدیرِ خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کہ سیدنا امار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن آس نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی لہٰذا ہم تو باغی ہوئے معاویہ بولے خاموش رہو تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں بھسل رہے ہو ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے اللہ اکبر پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لاکر ہمارے نیزوں کے درمیان بھینک دیا ہے جی یہ مہدسین کہنے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا وہ یہ بندہ ہے اور یہ دیس مسند آمد میں موجود ہے یہ وہاں سے انہوں نے نکل کی ہے لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا نا وہ پھر انہوں نے نکل کیا ساتھ مولا علی نے پھر پھکی دیئے جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ امار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے خاتے میں ڈال دیا انہوں نے کہ جی میں ساتھ لائے ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا کہ ڈی وڈی پھکی ہے مولا علی بھی پھکیاں دیں دے سن اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاقی نہیں ہوتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر دی کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا بھئی سمجھانے کے لیے جملے بولتنے پڑتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں ویسے ابسلوٹی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا ہے کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے نہیں سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا ہے قل انکانا لرحمانی ولدن فانا اول العابدین اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرا کوئی بیٹا ہے نہیں سمجھانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو impossible ہے جیسا وہ impossible ہے اس طرح یہ بھی impossible ہے مولا علی کی یہ جو پھکی ہے پھر انہوں نے نکل کی کیا زبردست پھکی ہے یہ ممن الواب صاحب ہے یہ وابی پتہ نہیں کس کی اولاد ہیں پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہاں مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی صلات بر محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و آلی محمد سلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اے سٹھ سال تک ممرہ تھے آج میں ابھی جنگ جمل تو ڈسکسی نہیں کی میں صرف صفین پہ کھڑا ہوں چونکہ انہوں نے میرے اوپر الزام ان کے لئے لگایا ہے نا یہ تین والے اور چوتھا والا جو یہ جلی فضائل شیئر کروا رہے ہیں اے فضیلت اے فضیلت فضیلت سے کیا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی غلطی جو ہے وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیتے کہ اس کی فضیلت ہے سیدہ فاطمہ کی کوئی فضیلت نہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن ساتھ ہی حضور فرما رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا یہ بھی عدیث بخاری و مسلم میں اور یہ عدیث بھی بخاری و مسلم میں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا یہ تین عدیثیں کافی ہیں اے تسی لوگ جنہاں دفاع کر رہے ہو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں اوتشائی کوئی نہیں سیدنا ابو بکر کا کال ہے سہی بخاری میں امام بخاری نے یہ کال حضور کی بیویوں والے چپٹر میں نہیں ڈالا حالانکہ وہ بھی اہل البعیت میں شامل ہیں حسنہ حسین کے چپٹر میں ڈالا ہے کہ محمد کے قرب کو محمد کے گھر والوں کے قرب میں تلاش کرو اہل البعیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عزرت ابو بکر کا کال ہے یہ ہے فاطمہ کا مقام عزرت ابو بکر سیدہ فاطمہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرتے تھے تو آپ لوگوں کی کیا حقات ہے تو جلی روایتیں پیش کر کر کے تو یہ سن لیں یہ جو چوتھا حوالہ یہ بھی ساروں کا مشترکہ روحانی ابو جان ہے ابن حجر اسقلانی جو اہلِ دیسوں کے لئے صدیق تو بہت بڑے ہیں جو بند بھی اور مزے کی بات سب کانٹینٹ میں جتنے آپ کے بڑے بڑے مولوی ہیں نا انکلوڈنگ شاہ وللہ دیلوی جیسی بڑی پرسنیلٹی ان سب کی حدیث کی سند ہیں جو کہتے ہیں ہماری سند حضور تک جاتی ہے انہ سارے انہیں ڈگری ہیں ابن حجر اسقلانی سے جاتی ہیں اوپر بڑے آئمہ تک ابن حجر ان کے سلسلے میں ہیں محدثین کے سلسلے میں یہ جتنے بڑے بڑے آئمہ ہیں جو آپ ڈگری اولڈر جو کہتے ہیں میں فلان کا شگید وہ فلان کا شگید اس نے فلان سے سنا ابن حجر اسقلانی دوباند بریلوی آلہ دیس تینوں کے جتنے ابے اور دادے ہیں ابن حجر کی سند سے پہنچتے ہیں المتوفہ 852 ہجری انہوں نے بھی بخاری کی شرعہ لکھی ہے جو دنیا میں نمبر ون شرعہ ہے جس کے بعد شرعہ لکھنے کی کوئی کنجائش ہی نہیں باقی رہی اور وہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی شرعہ فتح الباری اس میں حضرت معاویہ والے چپٹر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ جملے لکھیں اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ لکھا ہے فضائل معاویہ نہیں لکھا اس کی ریزن کیا ہے یہ ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث میں ان کی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی البتہ سیدن عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ کو فقی اور صحابی کہنا بطور فضیلت کافی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کونسی فضیلت ہی ہے وہ کہتے ہیں بخاری میں فضیلت ہی ہے کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے تھے کسی نے آکے عبداللہ بن عباس کو شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں وہ تو بخاری میں موجود ہے صحابہ کا عمومی عمل تین وطر ہے ایک میں بھی حرج نہیں اس میں ساتھ موجود ہے قاسم بن محمد بن عبی بکر کہتے ہیں ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو وہ صحابی ہے فقی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے فضیلت بیان کیا سر انہوں نے تقیہ کیا ہے اور یہ بات امام تحاوی نے لکھی ہے جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں اور پہلے آپ سمجھ لیں ساڑھے تین سو سال میں آتے ہیں تین سو اکیس اجری میں امام تحاوی فوت ہوئے ہیں تعوی شریف بڑی تو سی مشہور سنی ہونی ہے انفیان دی کتاب حدیث کی کتاب ہے شرمانی الاثار اردو میں آ چکا ہے اس میں بقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے تقیہ کیا ہے اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا اس گدے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا ایک وطر پڑھا جائے نبی الاسلام ایک وطر نہیں پڑھتے تھے آپ ٹو پلس ون پڑھتے تھے یا ٹو پلس ٹو پلس ون پڑھتے تھے اکیلا حالی وطر نہیں پڑھا وہ دو جمع دو جمع دو جمع دو کر کے ایک ایک ہوتا تھا تین پانٹ سات گیارہ تیرہ تک اے میں نہیں کیا گدا وہ انہوں نے کیا ہے وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نہ ہم تو خموش رہیں گے ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر تو ابن عزر اسکرانی اس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو ایک وطر پہ انہوں نے کہا فقی ہے صحابی ہے تو یہ کافی ایک صحابی ہیں تاہم امام ابن ابی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی بہت سی روایتیں لیں ہیں ایک انہوں نے ساڑھیاں وضیلتہ بھی آئے ہیں جی موضوعات شریف گھڑی بھی شریف شریف بھی اور کھڑیوں ہی ہیں روایتہ حضرت معاویہ کی وضیلت گھڑی بھی عدیثوں کی جو کتاب ہے نا اس میں امام ابن جوزی جو امام ابن تیمیہ کے بھی بزرگان دین میں سے ہیں فائیو نائنٹی سیون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ابن جوزی نے وہ کتاب بھی یزید کے خلاف لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ وہ کہتے ہیں انہوں نے بہت اس طرح کی جھوٹی روایتیں کٹی کی ہیں یہ بتا کے جھوٹی ہیں امام اسحاق بن راہ ہوئے کا بھی یہ کال نکل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی وضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے ہمارے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی وضیلت ہے ابن عجر اسکرانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہ ہوئی پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی وضیلت یا منقبت والے الفاظ ان کے چپٹر کی ہیڈنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جو نعوذ باللہ انہیں منافق کہتے ہیں اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے اور ان کا واقعہ تو مشہور ہے یعنی ان کی شہادت کا واقعہ جو دار اسلام نے اس طرح نسائی کے مقدمے میں خود نکل کیا ہے کہ انہیں حضرت علی کے فضائل پر کتاب خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہ وائے کے کال پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں حضرت معاویہ کی وزیلت میں کوئی عدیث نہیں لی اور امام حاکم کا بھی یہی قصہ ہے امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مقالمہ نکل کیا احمد بن حنبل سے کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ عامد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں المتوفہ 241 ہجری اب عامد بن حنبل اس کے علاوہ بڑے اماموں کے قوال ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ عامد بن حنبل سے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں تو عامد بن حنبل تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے وہ سوچ رہے ہیں اب میں کیا جواب دوں جملہ ایسا بولوں کہ سب کچھ کور ہو جائے ورنہ تو انجینئر صاحب کا فائی بھی پورا پڑنا پڑے گا تو ایک جملہ بولوں تو سنے کیا جملہ انہوں نے بولا اللہ اکبر وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تھوڑی دیر خموش رہے سر جھکائے رکھا پھر سر اٹھایا کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے چاہے مگر ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص کو مقصد براری کا ذریعہ سمجھا اور موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا آمہ بن حنبل نے اس طرح ذکر کیا کہ نام بھی نہیں لیا حضرت علی کے مخالف کا یہ میرے شام کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے تو وہ نا ان کے مخالف جو کھڑا ہوا تھا نا جنگیں کرنے والا ان کے مامو جان ان کو انہوں نے اوپر کندہ شروع کیا کہ ان کی تو یہ وزیلت ان کی تو یہ وزیلت ان کی تو یہ وزیلت چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اس پہ ابن عجر سکرانی کہتے ہیں کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئیں ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے اسی لیے امام اسحاق بن راہوے امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے صاحبی ہونے کے اے ابن عجر سکرانی اے جناب آکچار یار میں چار والے جے ٹائم کیا مطق جے جواب دینا جے میں نے اس مورم میں نہیں بولنا تھا ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی عزت ان فرقوں کی رہ گئے تو نکل جائے اینڈ پہ میں یہ فائی بی کا تعرف کروا دیتا ہوں یہ میرا ارسچ پر ہے فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہم فری پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں الحمدللہ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162 اس پہ آپ کال کریں صرف ٹی سی ایس کا آپ تین سو خرچہ دیں گے یہ ریسرچ پیپر آپ کے گھر فری آئے گا بتیس صفات کے اوپر ہے اس کے علاوہ اور ریسرچ پیپر بارہ کا پورا پیکیج ہم فری بیجتے ہیں لاکھوں لوگوں کو بجوا چکے ہیں الحمدللہ کس طرح ہم نیچے دیکھتے ہیں تو سونا اوپر دیکھتے ہیں تو سونا سونا ہی سونا ہوتا ہے اور طرف یہ ریسرچ پیپر فری آپ کے گھر آئے گا ٹی سی ایس آپ رابطہ کریں ہمارے نمبر کے اوپر بارہ کا پیکیج تین اذکار کارڈ صبح شام کے اذکار جادو ٹونہ وبائی امراض سے بچنے کے اذکار فرض نماز کے بعد کے اذکار اور نور سی ایسرچ پیپر جن میں ایک یہ بھی شامل ہے یہ آپ کے گھر فری آئے گا آپ کال کریں صرف ٹی سی ایس کے آپ نے چارجز دینے ہے تین سو رپیا کیونکہ عام ڈاک کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ زائے نہ ہو جائے پلاسٹک کوٹنگ کے اندر ہم اسے بھیجتے ہیں بارش بھی ہوتا ہے یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کے گھر پہنچے گا اس سی ایس پیپر میں میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے جو گھنٹوں چاہیے بیان کرنے کے لیے ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اہل سنت کے پندرہ اماموں کے اقوال کی روشنی میں اس میں میں نے کئی اور آئمہ کے اقوال بھی پیش کی ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا میں چاہ رہا تھا میں بس حق چار یار کی نسبت سے چار حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے یہ سچ پیپر اس میں میں نے چھے ٹاپکس کور کی ہیں اکثر احدیث بخاری مسلم سے ہیں اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو اور پرانے بزرگوں میں سے ادر دن بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس میں امام حاکم کی تحکیم امام ترمزی کی تحکیم امام زہبی کی تحکیم امام البانی کی تحکیم امام زبیرلی زہی کی تحکیم اور دور آزر میں بھی سلیم اسد ہوں غلام اسبہ زہیر صاحب ہوں باقی لوگوں کی تحکیم بقیدہ لگائی ہوئی ہے میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا ہوا یہ چھے ٹاپکس میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں آپ خود پڑھ لیجئے گا ہرڈ کاپی بھی مل جائے گی آپ کو سوفٹ کاپی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نمبر اون منحج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی یعنی تیس سال اور خلافت کے حقیقی اہل خلفہ راشدین کون ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور حسن ابن علی کے بھی چھ مہینے اس میں شامل ہیں نمبر ٹو خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب ایک وہ جالی اسباب ہیں کہ عبداللہ بن سباہ نے مات مارتی سی اوٹوارڈی مات ماری بنو میہ نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے میں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گورنر وجہ بنے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے عبداللہ بن سباہ کا تو لینا دینے ہی کوئی نہیں تھا اس مسئلے میں وہ تو بعد میں ہے اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا نمبر تھری رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینہ پہلے ہی مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی نمبر فور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے اجاد کی نمبر پانچ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور نمبر چھے سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور جزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ دو سو احادیث ہیں الحمدللہ اکثر بخاری و مسلم سے ہیں بس میں اتنی مقدمہ بیان کر سکتا تھا آندہ بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مر سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرح بزدل ہوں کہ پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں امتی ہونے میں سب براہ پر ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الیوم الدین آمین